بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروی انجنری مزیننگ فارمشن کے پیڑ فارم سے آج میں آپ کو لینڈ ایریا کلکولیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لینڈ ایریا کلکولیشن کوارڈنیٹ کے ذریعے کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے سکیر فورٹ ایکرز اور کینال اور مرلاس کی کلکولیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور میں آپ کوئی بتاؤں گا کہ آپ آٹو کیڈ کے اندر جا کے اس کو کیسے پلٹ کر سکتے ہیں صرف والے کلک کے ذریعے تو یہ دونوں فیکٹس میں آپ کو دے گا میٹرز میں بھی اور فٹس میں بھی اور یہ ساتھ اس میں آٹو بیٹر میں لگا ہوا ہے گا جس کو آپ پریس کریں گے اور جا کے آپ کا آٹو کیڈ آٹومیٹک اپن ہو جائے گا اور ہونے کے بعد آپ اس میں جاستی طرح سے آکے پیسٹ کر دیں گا تو یہ پورے جتنے کوارڈنیٹس اس کے ایریا سکوئر میٹرز اور مرلاز اور کنالز وغیرہ سارے آٹومیٹک لگی آپ کے سامنے آٹو کیڈ کے اندر بھی آ جائیں گے اس میں دونوں قسم کے فارمیٹس ہیں ایکسل کا بھی اور آٹو کیڈ کا بھی تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل برابر آئے ہوا ہے تو اسی طریقے سے یہ پورا پروگرام آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ کوارڈنیٹس بڑھتے ہیں پرنے کے بعد اور پورا اس کے مرلاز اور کنال اور اکڑ وغیرہ سارے بنا سکتے ہیں میٹرز اور فیٹس میں کام کرتے ہوئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح یہ اس کی بیک سائٹ کی کلپلیشن ہے ساری اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کیسے اس کی آٹو کیڈ کے اندر جو فارمیٹ کمانڈز وغیرہ کے ہیں اس کو آپ کلپلیشن کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ایکسل کا سکیچ ہے جو کہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر کافی ساری دو تین ویڈیوز کے اندر ایکسلی ایکلپلیشن کے اندر یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں تو یہ اس فارمیٹ کو آپ استعمال کریں اور بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ آپ اپنا ایریہ نکال سکتے ہیں اس کے اندر آپ ہنڈر پوائنٹس دے سکتے ہیں کوارڈنیٹس کے اور ادھر سے یہ دیکھیں آپ جسٹ ادھر سے اس کو کاپی کر کے میٹرز اور فٹس دونوں کے فارم کوارڈنیٹس میں اس کے اندر رکھیں ہیں آپ ادھر سے اس کو کاپی کر لیں جو اگر آپ کے پاس نوٹیڈ ہیں یا آپ ادھر سے ڈائریکٹ بھی اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر دینے کے بعد اور کریں گے تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس کوارڈنیٹس ہیں انڈیٹس کی ٹوٹل شیٹ کرنی ہوئے اس کے اندر آپ ٹوائی فائی سیکس جتنے بھی آپ کے پاس کوارڈنیٹس ہیں آپ کے پاس پڑے میں وہ سارے آپ کے ادھر انٹر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ میٹرز والا تھا اس طریقے سے آپ اس کا یونٹ چینج کر کے فٹس میں لیا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پورا پلان اپ ڈیٹ فٹس کے ساب سے ہو جائے گا اور میٹرز کے ساب سے دونوں میں آپ کو یہ دے دے گا ہے یہ کہ نکالنے کے طریقہ کار ہوئی کہ جب آپ سارے کوارڈنیٹس انٹر کر دیں گے وہ تو فرسٹ کوارڈنیٹ آپ کے پاس جو آیا تھا اس پوائنٹس دیئے ہیں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے ٹا والا پوائنٹس دوں گا تو یہ میرا ایری ایڈر سے کلوز ہوتے اور اس میں یہ اس کی ایری کی کلکلیشن یہ دے دے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ ان کو دیتے جائیں اور اس میں سب سے لاسٹ میں آپ سب سے اوپر والا جو کوارڈنیٹ ہوئے گا جس کے ذریعے آپ نے کلوز کرنا ہے تو وہ آپ کوارڈنیٹ اس کے اندر انٹر کریں گے لاسٹ کے اوپر اور تو اسی طریقے سے یہ آپ کے ایری ایڈر سے کلوز ہو جائے گا اور ایڈیا کی کلکلیشن آپ کے پاس کمپلیٹ ادھر ہو جائے گی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے پوائنٹس نمبر بغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ نے لازمی اس کے اندر دینے پوائنٹس نمبر کے بعد اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کو آپ انٹر کرتے جائیں تو اسی طریقے سے یہ ہے اس کی کلکلیشن ہے ایکس نارتنگ کی اور اسی طریقے سے y is equal to n minus e کی کلکلیشن تو اسی طریقے سے میں فارمیٹ کو دس میں رس کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے اسٹنگ ون اور نارتنگ 2 کو ملٹیپلائی آپ اس میں کر لیں اور اسی طریقے سے آپ سیم ٹو سیم نیچے اس کی انٹری کرتے جائیں اور کلکلیشن شیٹ اپنی ایریے کے ساتھ سے اسی طریقے سے کلکلیٹ کرتے جائیں دیکھیں یہ کلکلیٹ ہو گیا آپ کے سامنے یہ تین پوائنٹس میں نے آپ کو کلکلیٹ ادھر ملٹیپلائی بائے کر کے بتائیں آپ ایک پوائنٹ بھی کھر کے اور اس کو ادھر سے کونس سے پکڑ کے اور نیچے تک اس فارمیلے کو جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں آپ اس کو پیسٹ کر لیں اور یہ آپ کا آٹومیٹس سارا اسی سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے وائے وائے میں n is equal to n multiplied by e کو آپ کر دیں اپس میں اور n2 multiplied by e3 اسی طریقے سے n3 multiplied by e4 کو آپ کر کے فارمیٹ پورا بنا کے اور اس کو نیچے تک same to same double click کر کے پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے پوری سی calculation ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ sum of x values یہ آپ کے سامنے اور یہ sum of y values آپ کے سامنے پوری پوری ادھر ادھر ایمانہ لیدہ کلکیٹ کی ہوئی ہے آپ is equal to اور sum لکھیں اور پورے جتنے بھی آپ کے پاس columns کے اندر cells ہیں وہ سب کو آپ اکٹھا select کر لیں تو یہ آپ کے پاس sum کی value ہوا جائیں گی x value وہ same to same اسی طریقے سے working کرتے ہوئے y value کو آپ sum کے ذریعے پوری پوری calculation کر لیں and تک جدہ تک جو بھی آپ کوئن جدہ دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ نیچے اس کی calculation اس کے بعد اس کو ہم z برابر کر دیتے ہیں z is equal to absolute x minus y کو آپ کریں گے is equal to absolute absolute آپ لگائیں گے اگر آپ کی figure minus کے اندر آتی ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے گی اور x minus y کو آپ کر دیں تو یہ z کی value آپ کے سامنے یہ آ جائے گی اسی طریقے سے مجھے آپ کے سامنے یہ پورا square foot کا lay end area آپ کے پاس calculation ہو جائے گا آپ ادھر سے fix command لے لیں اور جو آپ کے پاس z کی value آئی تھی اس کو divided by two کر لیں تو آپ کے پاس square foot area آ جائے گا اسی طریقے سے یہ اوپر units کی command لگی ہوئی آپ کے پاس کے قدر آپ fit کرتے ہیں اور ادھر سے میٹرز میں جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادھر سے right click کر کے اور define name کے اندر آ جائیں اور ادھر سے جو بھی نام آپ units یا meters یا fit جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دے کے اپنا ایک cell کو اس نام کے ذریعے آپ define کر لیں یہ دیکھیں ادھر سے میں نے کر دیا تو آپ میں جدھر بھی click کروں گا اور اوپر سے میں units کو پر جاتا ہوں تو وہ اسی column کے اندر چلا جائے گا جس کے اندر ہم نے اس کا name define کیا تھا تو اسی طریقے سے یہ آپ سامنے فارمولا دیکھ رہے ہیں کہ if unit is equal to meter سے برابر ہو تو square meter کی value دے دے گا نہیں تو وہ square fit کی value دے گا تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ is equal to ڈیکل لدانے کے بعد unit is equal to m کر دیں اور اسی طریقے سے double comma meter اور square meter آپ لکھ دیں تو آپ اوپر سے جو بھی value اس کی f کریں گے تو وہ square fits میں آ جائے گا اور meter کریں گے تو square meters میں اسی طرح اس کی جسے units ہیں وہ سارے آپ charge کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ acre اور hectare کی calculation آ رہی ہے اگر آپ to fix fix اگر آپ اپنی value square meter میں کرتے ہیں تو وہ hectare میں دے گا اور اسی طریقے سے square fits میں کرتے ہیں تو وہ acre میں اس کی quantity آئے گی تو یہ اس کا فارمولا یہ پورا میں ادھر calculation کی ہے same to same if unit is equal to m اور جو آپ کے پاس square fit area یا square meter area ہے تو square divided by آپ acre کے لیے divided by thousand کریں گے اور hectare کے لیے forty three point zero کریں گے تو اسی طریقے سے same to same acre اور hectare کی value آپ کو سامنے آ جائے گی اسی طرح نیچے آپ کو پاس اگر آپ meter کو square fit میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پاس value ساری ہی آئے اور اسی طریقے سے square foot area کو اگر آپ meters میں یوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پاس سامنے value آ جائے تو اس کے لیے فارمولا same to same fix کی command آپ لگا دیں unit is equal to m اور z آپ نے جو اوپر value کو اٹریٹ کی تھی divided by two کر دیں اور multiply by three point two zero eight اور اس کے square two کر دیں اس کے ساتھ اور اس طریقے سے same to same آپ اوپر فارمولا کو آپ adjust کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس value آتی ہے اس کو آپ three point two zero eight two square two کرنے کے بعد آپ کر دیں گے جو ادھر آپ کے پاس آٹومیٹ اگر اس کی value square foot اور square meter کے اندر convert ہو جائے کرے گی جدہ سے آپ نے اس کے units بغیرہ chain کرنے ہیں اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس ایکر کی quantity table جو کہ ہوں پر ہم کر چکے ہیں same to same یہ ادھر آئے گا اسی طرح نیچے آپ کے پاس canal کی calculation ہے کہ square meter area divided by five zero five point eight five seven one value کو کریں گے تو آپ کے پاس وہ square meter کے اندر جو value ہوگی آپ کی اس کے ذریعے آپ کو canal کے اندر دے 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 گا اور اسی طریقے سے ساتھ میں square foot area divided by five four four five کریں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے اسی طریقے سے جو اوپر آپ کے پاس value square meter یا square foot میں آئے گی اسے ساپ سے نیچے value آپ کو دے دے گا اسی طریقے سے مرلا کی calculation آپ same to same اسی طرح کریں گے کہ unit برابر ایم کرنے کے بعد square meter area کو اگر آپ کا پاس square meter area ہے تو اس کو two five point two nine two eight nine کے اوپر آپ divide کر دیں گے تو square meter کے اندر وہ آپ کو مرلے کی calculation کر دے گا اور اسی طریقے سے square foot کے اندر جو بھی area آتا ہے وہ اس کو two seventy two point two five zero five پر آپ divide کریں گے تو square foot کے اندر وہ area آپ کے پاس مرلوں میں آ جائے گا اس طریقے سے یہ آپ کرتے ہیں کہاں بھی یہ پورا table اپنا بنا لیں اور یہ اس طریقے سے پورے کو پوری calculation آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے sketch بنایا ہوا ہے آپ insert کے اندر آ جائیں اور x y sector کے اندر آ جائے یہ سامنے ادھر سے آپ جو بھی format آپ select کرنا چاہتے ہیں points کا یہ اس کا وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں دیکھیں ادھر سے میں یہ دوبارہ آتا ہوں بناتا ہوں آپ کو سامنے آپ پہ در سے ناردنگ اور اس چنگ کے جتنے بھی آپ کے پاس سیل ہیں اس کو آپ سب سے پہلے select کر لیں select کرنے کے بعد اسی طرح x y site پہ اندر چلے جائیں اور جو سا بھی format آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو جسٹ آپ کلک کریں گے تو یہ plan آپ کے سامنے ہو جا جائے گا اور اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اوپر اس کے مختلف format وغیر ہیں اس کے ذریعہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کی مزید detail working آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا excel کے اندر cross section والا ویڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے پھولی detail کے ساتھ اس کے working کی ہے اور xyz plan میں نے بنائے ہوئے coordinated plan excel کے اندر تو اسی طریقے سے بھی آپ یہ button دیکھیں کہ جس کے اندر آپ اس کو click کریں گے تو آپ کا auto kite open ہو جائے گا just آپ نے اس کے اندر آ کے paste کرنا ہے تو یہ پورا same to same plan اور پورا square meter area اور canal مرلاز آپ کے سامنے آ جائیں گے auto kite کے اندر بھی رہا ہو جائیں گے اس کے لیے یہ پورا format اس اس لیے میں میں اپنی تین چار ویڈیو ویڈیو بیسٹک کی auto kite کے حوالے سے میں بنا چکا ہوں جس میں auto plot cross section اور import points وغیرہ اور اس طرح کے پوری detail working میں نے اس میں کی ہوئی ہے ساری تو اس میں بھی آپ کو میں کر کے بتاتا ہوں same to same یہ آپ کے سامنے جیسے آپ ڈبل کلک کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مختلف commands وغیرہ لگی ہوئے میں اس کرتا ہوں ریتر سے دوبارہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کا points number جو ہم نے لگائے تھے hundred points کے تو وہ اس کا table آپ is equal to کر کے اس کے ڈابر کر لیں اور اسی طریقے سے اگر ہم نے اس میں points کی command لینی ہے تو اس کے لیے is equal to if irf resize آپ کریں گے اور اس کے بعد جو numbers آپ نے ادھر دیئے ہو ہیں اس کو آپ select کر لیں کے بعد double comma لگانے کے بعد point کی command لے لیں اور اس کے اندر east اور comma north کو آپ اسی طریقے سے end اور comma double comma اور end کے ساتھ آپ joint کر لیں اور last میں آنے کے بعد آپ اس کے لیکن کو invested comma لگا دیں three time اور اس کے بعد double comma single comma لگانے کے بعد آپ command لگا دیں کہ اگر آپ کے پاس ادھر value zero آئے گی تو یہ command کی شکل میں آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے command میں آنے کے بعد last تک آپ نے اس کو paste کر دی گیا پیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں اس کو zero zero کرتا ہوں value کو تو automatically میرے پاس اس کی value سے ختم ہو جائے گی اور یہ command کی شکل میں آ جائے گا اور main point کے اندرہ اگر میں اس کو tweet کر دیتا ہوں تو یہ سارا کا سارا عدد سے command کی شکل میں آئے گا اور یہ تاکہ آپ کا پاس اگر value اس کی coordinate کی کم یا زیادہ ہیں تو وہ اس کو ادھر automatically جا کے adjust ہو جائے گا اسی طریقے سے copy کر کے آپ paste کرتا ہوں تو یہ coordinates آپ کے سامنے draw ہو گئے اسی طریقے سے یہ layer کی command ہے کہ next layer آپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر بنا لیں اور اس کے اندر یہ p line کی command لگی ہوئی ہے same to same وہی process جو ہم نے اوپر command میں کیا تھا command سکندر تو اس کے اندر صرف ہم نے اس کی command chain کرنی ہے command کی جگہ پہ ہم نے اس کے اندر p line کر دینا اور باقی same to same process اس کا وہی پیچھے والا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے نیچے والا format اس کے اندر آپ نے اوپر ایک command دے دی ہم نے p line کی اس کے بعد نیچے ہم نے just command جو points ہمارے ہیں ان کو ہم نے آپس میں joint کر دینا ہے comma کے ذریعے اور کرنے کے بعد اس کو ہم نے نیچے تک paste کر دینا ہے جیسے آپ کے سامنے precise کر لیں number کے سامنے اور easting اور comma and double comma single comma اور double comma and لگانے کے بعد nothing لکھ کے آپ اس کو در سے joint کر لیں اور آخر میں وہی command اگر کہ اگر آپ کے پاس ادھر value ختم ہو جاتی ہے تو وہ command کی شکل میں آ جائے تاکہ جب ادھر سے copy paste ہوئے تو وہ value آپ کو ادھر سے disturb نہ کرے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اسی طرح p line کی command ہم نے لگا دیئے copy کرنے کے بعد میں سینڈوس ہم اسی file میں paste کرتا ہوں تو میں دیکھتی ہوں اس کا color اس کے اندر اس کا lace جو بھی تھی وہ چیزیں پوری کو پوری اس کے اندر آ رہی ہیں اسی طریقے سے next command آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کی ٹیکسٹ کی ٹیکسٹ کے لیسے اس لیے میں کہ آپ ٹیکس سٹائل کو آپ سب سے پہلے fill up کریں گے کہ ٹیکس ٹائل آپ دیں گے اس کے اندر اس کے بعد ٹیکسٹ hide اور width factor وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ آپ اس کے اندر اس کے اندر کریں گے اس کے سامنے پورے پورے فارمیٹ کے اندر یہ میں نے سائیڈ کوپس کا ٹیبل بنائے ہوئا ہے رومانس میں نے ٹیکس ٹائل کو نام رکھا ہوا ہے آپ ادھر سے جو بھی آپ نام اپنا رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اور اسی طریقے سے ٹیکس ٹائل وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے اس کی چین بھی کریں گے تو وہ آٹومیٹک بھی ادھر سے آپ کو سامنے چین ہو جائے گی آپ سیم ٹو سیم جس طرح آپ کے سامنے لکھا وہ آ رہا ہے اور میں ادھر بنا بھی رہا ہوں اس کو تو آپ اس کو ادھر سے اس کو بنا دیں گے تو اسی طریقے سے آپ کا نیچے آپ کے سامنے ٹیکسٹ کی کمائنڈ ہے جس کے اندر کا آپ کے پاس سیم ٹو سیم وہ ہی فارمیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے ٹیکسٹ نمبر دینا ہے تو ٹیکسٹ نمبر کے لیے ہم نے ادھر پونٹ نمبر کو الاجہ نوٹ کر دیا اور سیم ٹو سیم وہی فارمیٹ ہم آیا ہے اس کے اندر وہ ٹیکسٹ لکھنے کے بعد آپ نیم اور اس کی لوکیشن دیں گے لوکیشن کے لیے وہی سیم ٹو سیم ٹو سیم فارمیٹ ناردنگ اور اس لغوزے کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں گے گا اور اس کو ج Juan کر کے بعد اس کے بعد آخر میں آنے کے بعد آپ پوائنٹ نمبر جو آپ کے سامنے اس کی ورس اہٹ ہے روٹیشن انگل کہ آپ اس کے اگر کوئی انگل دینا چاہتے ہیں اور آخر میں آکے آپ نے پوائنٹس نمبر جو آپ نے دیا تھا اس کو دے دیں اور اسی طریقے سے ٹری ٹائمز کاما لگانے کے بعد اور آخر میں آپ آکے کمانڈز لکھے اور اس کو کلوز کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ٹیکس کی کمانڈ کے فارمیٹ کی شکل میں پورا آ جائے گا اس کے اگر آپ مزید ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا آٹو پلوڈ کرس سیکشن جو وزل 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 کے اندر میں نے بنایا ہے وہ میرے پاس موجود ہے گا اسی میری لیبریری میں آز یوٹیوب کی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ انٹر کرنے کے بعد اس کو آپ نیچے تک پیسٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا پورا پورا فارمیٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طریقے سے آپ ٹیکس ٹائل کا سمیت پورا کر دیں گے اور اس کو جسٹ آ کے آپ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ پوری کپوری ویریو آپ کے پاس ادھر پوائنٹ نمبر جو آپ کے تھے وہ نیچے نمبر کے ساپ سے ادھر پیسٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ریپیٹ پراسس کرتے ہوئے آپ اس کی اسچنگ اور آپ اس کی ناردنگ کو بھی آپ لکھیں گے تھا کہ یہ آپ کے سامنے پورا پورا جیسے ہم نے فارمیٹ ادھر بنایا ہے اوپر نیکس پوائنٹ نمبر کے ساپ سے بس آپ نے کلر اور اس کی ویرز وغیرہ کا جو بھی آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیں اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ نے اوپر ہم نے اسچنگ لگائی اور نیچے ہم اس کی ناردنگ کو بھی اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ورکنگ کرتے ہوئے اور کپی کرے کے اور ڈیریکٹ پیسٹ کر دیں گے کہ یہ اوپر آپ کو سامنے اسچنگ ناردنگ اور پوائنٹ نمبر کی ڈسکرپشن آ گئی ہے اور سب سے آخر میں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی لین یا لیڈرز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ سیم ٹو سیم فارمیٹ پورا ہے کہ اس کو میں نے جوائنٹ کیا ہوا ہے پورے کراس سیکشن کو ان کے جو لوکیشنز وغیرہ ہے اس کا فارمیٹ میں نے پورا بنایا ہوا ہے سارا تو اسی طریقے سے آپ اس کو بنا کے اور اس سے کپی کر کے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو سامنے اس کی جو لینز وغیرہ پوائنٹ کے اوپر سے ہیں وہ ساری کے ساری اسی ڈائریکشن میں اسی ٹیکس کے اوپر آگئے ہیں اسی طریقے سے سیم ٹو سیم آپ اوپر سے فارمولا سے کپی کر رہے ہیں اور اس کے جو ڈسکرپشن وغیرہ آپ اسکندے لکھنا چاہتے ہیں سکوئر فوٹ ایریا اور اور میٹرز وغیرہ جو بھی سیم ٹو سیم فارمیٹ وہ ہی آپ کا چلے گا اور آپ اس کو در سے لکھ دیں اور آخر میں آکے کلرز وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اور دیکھیں اور اس کو آپ کر دیں تو یہ چھوٹا سا فارمیٹ کے ساب سے یہ پروگرام بنیا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ٹیکسٹ وغیرہ آپ پورا اس کے اندر آپ کو سامنے آ گیا ہے عدد سے اور عدد سے آپ جو بھی ویلیوز آپ اس کی چینج کریں گے چینج کرنے کے بعد یہ پورے کا پورا اسی طریقے سے پلاٹ ہو جائے دیسی طرح آپ اس کو سب کچھ سیلیکٹ کر لیں اور اس نام ڈیفائنڈ کر لیں جس طرح ہم نے جنٹ والے فارمیٹ میں کیا تھا اس کے نام آپ کریں گے اور یہ پورا کا پورا سیلیکٹ ہو جائے گا سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ آٹو کائٹ کی سمپل فائل میں آکے اس کو آپ کپی کر کے جسٹ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو سامنے پورا کا پورا ون کلک کے اندر اس سارا پیسٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کے اندر دونوں یورکسن کے یونٹس اور یہ آخر میں آپ کے پاس ویزول بیسٹ اولا بٹن نظر آ رہا ہے کہ جس کو اندر آپ کلک کریں گے تو آٹو کائٹ آپ پاپن ہوئے گا اور کمانڈ بار میں آکے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے ویزول بیسٹ کو آپ آپشن کے اندر جائیں گے اور کسٹم ریبن میں جانے کے بعد دیوالپر کو آپ چیک ان کر لیں تاکہ دیوالپر کی ٹیپ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اسی طریقے سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اور دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ دو میں نے اس کی مرڈلز بنائے ہوئے ہیں اس کے ویزول بیسٹک کے یہ میں کسی والویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ فائل ادھر سے اوپن پڑی ہوئی ہوگی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کوئٹ کو اور تصالی کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے در نیا لگانے کے بعد اس کو میں نے ادھر سے اس کی میکروز کو سیلیکٹ کیا تو آٹومیٹکلی یہ میرے دیکھو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس جو بھی آٹوکائیڈ اسٹرال ہے آپ آپشن میں آنے کے بعد ریفرنس میں آ جائیں اور آٹوکائیڈ دو ہزار سے لے کے دو ہزار بیس تک جو بھی فارمیٹ آپ کے پاس آٹوکائیڈ کا اسٹرال ہے ادھر سے اس کی لیبریز کو چیک ان کر دیں اور آپ کر کے کریں گے ابھی دیکھیں جیسے کہ میرے پاس دو ہزار دس تھا تو میں ادھر سے دو ہزار دس کو سیلیکٹ کیا یہ میرے پاس دو ہزار دس ادھر سے اوپن ہو جائے گا آپ اسی طرح اسی ریفرنس کو آپ یوز کرتے ہوئے اور اپنا جو بھی آٹوکائیڈ آپ کے اندر اسٹرال ہے اس کی لیبریز کو اپنے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس طریقے سے یہ ورکن کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو پاس پورا فارمیٹ بن گیا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لیکل ضرور کیجئے اللہ حافظ